موسیقی 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 جی ڈاٹ ساب آپ جی ڈاٹ ساب صوبائی اسمبلی میں جا کے کس طرح کی قانون سازی آپ کی ترجیح ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر رانجہ آپ نے اگاہ کیا اپنے حلقے کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام صد حلقہ پی پی ایک سو ستر میں امیدوار آسی بھٹی کی انتخابی موہم عروج پر حلقہ میں کارنا میٹنگز کے دوران عوام کی جانب سے بلپور استقبال اور حمایت کا اعلان شرکات سے خطاب کرتے ہوئے آصف بھٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی غریب اور مزدوروں کی جنگ لڑ رہی ہے ہم نے روٹی کپڑا اور باقان مہیا کرنے کا آزم کیے رکھا ہے پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ غریب مزدوروں اور ہاریوں کی حقوق کی آواز بلند کی ہے بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں خوشخبری آپ کو کار پارکنگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی اس مشکل کا حل ایک ایسی کار بنا کر نکال دی گی ہے جو فولڈ ہو سکتی ہے جی ہاں یہ ایسی کار ہے جسے آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں طیبہ شیخ کی یہ ریپورٹ فولڈ ایبل کار جلد مارکٹ میں دستیاب ہونے کی امید اب آپ کو کار پارکنگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی اس مشکل کا حل ایک ایسی کار بنا کر نکال لیا گیا ہے جو فولڈ ہو سکتی ہے جی ہاں یہ ایک ایسی کار ہے جسے آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کار کی دو نشستیں ہیں لمبائی آٹھ فٹ اور چورائی پانچ فٹ سے بھی کم ہیں فولڈ ہو کر یہ کار صرف تین فٹ سے بھی کم جگہ لیتی ہے یہ گاری ایک فرم سٹی ٹرانسفورمر نے ڈیزائن کی ہے یہ کار چارج ایبل ہے جسے ایک بار چارج کرنے کے بعد تقریباً دو سو کلومیٹر چلایا جا سکے گا انجینئرز کو مکمل طور پر اسے خود مقتار بنانے کی امید ہے اس گاری کی متوقع قیمت دس ہزار ڈالر ہے اس کار کی ایڈوانس بوکنگ جلدی شروع ہونے کی امید ہے لٹن کے نواہی ٹاؤن ہیمل پاکستان تحریک انصاف برطانیہ نے پاکستان کے الیکشن موہم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا جس میں برطانیہ میں مقیم تحریک انصاف کے کارکنوں اور سپورٹرز کو پاکستان کے انتخابات کی حوالے سے اگاہی فراہم کی گئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں لٹن سے اتیق الرحمن کی اس ریپورٹ میں تحریک انصاف برطانیہ نے لٹن کے نواہی ٹاؤن ہیمل ہیمسٹڈ میں الیکشن کمپین اور اگاہی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا جس میں لٹن اور گدنوا سے تحریک انصاف کے کارکنان اور ہمایتیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر تحریک انصاف کے کارکنان وہ ہمایتیوں حاجی منیر حسین حافظ تارک کامران بٹ زینب زفر سمیرہ ملک سجاد بٹی کامران شبیر اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد پاکستان کے انتخابات میں برطانیہ کے شہریوں کے ذریعے سے پاکستان میں کمپین چلا کر زیادہ سے زیادہ وہ کاسٹ کروانے کے عمل کو یقینی بنانا ہے اور تحریک انصاف کو کامیاب کرنا ہے تاکہ پاکستان میں عدل و انصاف تعمیر و ترقی کا بول بالا اور کرپشن کا خاتمہ ممکن ہو میں میرا نام زینب زفر ہے اور میں ہیمل ہیم سٹیٹ سے ہوں اور میں عمران حان کو سپورٹ کرنے یہاں پہ آ جائی ہوں اور میں پی ٹی آئیے کی میمبر ہوں اور میں اس لئے عمران حان کو سپورٹ کرتی کیونکہ وہ پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے اس پرگرام کو ارگنائز کرنے کا صرف یہ مقصد ہے وہ فیملیز جو یہاں رہتے ہیں اور ان کے عباو اجداد جو پیچھے پاکستان میں ہیں وہ ان کو قائل کریں کہ تاکہ ہم عمران خان کو ووٹ دے کر اور عمران خان کو ایزا پرائم منسٹر بنا سکے ملکہ یہ آج ہم نے ایمار جو ہے اسی لئے ہم لقد کیا ہے کہ تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو یہ بتا سکے پیچھے بھی پاکستان کو بتا سکے کہ اب ہمارا فرض ہے عمران خان نے تو بہت بہت میند کی ہے ہم پی ٹی آئی کو سٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پا جو آج یہ ایونٹ ہے اس حوالے سے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں اپنے اورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو ہے وہ بہت معیشت میں بہت بڑا رول ہے سیاست میں بہت بڑا رول ہے اور ان کو چاہیے کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ وہاں پر پاکستان کے اندر رابطے کریں اور پچیس جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ ثابت کریں کہ ہم انصاف کی حکومہ چاہتے ہیں آج ہمیل ہمسٹیڈ میں جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کا مین جو مقصد ہے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پی ٹی آئی یوکے میں اویرنس ریزنگ کا اور ہماری کوشش ہے کہ جتنے ہمارے اورسیز پاکستانی ہیں خاص کر یوکے میں ان کو ہم انگیج کر لے ان کو ہم موبلائز کر لے تاکہ ٹونٹی فیفت جولائی کا جو الیکشن ہے وہ اس میں ہماری برپور طریقے کی ہیلپ کریں تقریب میں کسیر تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی جبکہ کارکران آمدہ الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی کو یقینی بنانے کے حوالے سے کافی پرجوش نظر آئے ریپورٹ آپ نے جانی بھولیٹر میں آگے پڑھے اور آپ کو بتائیں پاکستان کاؤنسلٹ اور اقبال اکیڈمی کے اشتراک سے بھرمنگن میں فیض سیمینار اور محفلے مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا پاکستان کاؤنسلٹ اور اقبال اکیڈمی کے اشتراک سے بھرمنگن میں فیض احمد فیض کی یاد میں سیمینار اور محفلے مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں پانچ مختلف ممالک کے شوران شرکت کی فیض احمد فیض کے درینہ دو سید بدرود دین نے سیمینار کی صدارت کی پاکستان کے کاؤنسلٹ جنرل ایمر اسماعیل ڈاکٹر تکی عابد ڈاکٹر فاطمہ حسن پروفیسر محمد کمران اور خلیل الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیمینار کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا مقررین کا کہنا تھا کہ فیض احمد فیض انقلابی شاعری کرتے تھے اس طرح کے سیمینار برطانیہ میں ہماری نوجوان نسل کو اپنی تاریخ ثقافت اور اردو عدب کے مطلق اگائی فرام کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں فیض احمد فیض کا جب نام آتا ہے تو فوراں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اُبرنے والے شاعروں میں جن کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی وہ فیض احمد فیض ہے فیض صاحب کی شاعری ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کی کلام کو سمجھنے کے لیے اگر آج ہم زندہ ہیں یہاں پر موجود ہیں تو یہ فیض صاحب کے کلام کی عظمت کی زندگی ہے کہ آج بھی ہم ان کی شاعری کی معنویت کو تلاش کر رہے ہیں یہ دور فیض کا دور اس لیے بھی ہے کہ فیض کے جو کلام میں حریت آزادی احترام انسان ہے آج اس کی اس دور میں کمی ہے اس موقع پر فیض احمد فیض کے درینہ دو سید بدر الدین کا کہنا تھا فیض صاحب کی کلام سے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں مشاعرے میں ڈاکٹر فاطمہ حسن خالد جوید جان ڈاکٹر تکی عبدی غزل انساری سائمہ کامران ڈاکٹر کیسر زیدی پروفیسر کامران خلیل الرحمان فاروق ساغر آدم چگتائی ساجد یوسف فاروق نصی جانگیر اچرف اور دیگر شورانیں اپنے کلام سے حاضرین کو محضوظ کر کے داد وصول کی اگرچہ فیض تو آج ہم میں موجود نہیں مگر ان کی یادیں آج بھی شاعری کی صورت میں زندہ ہیں خاور راجہ روائل نیوز برمنگو مزید جانتے ہیں تاریخ محمود کی ریپورٹ میں ہلکہ ایک سو شہسر سے ازاد امیدوار میجر اٹیٹ گلام مرتضی کی انتخابی مہم اروج پر ہلکے کی عوام نے میجر اٹیٹ گلام مرتضی کا جگہ جگہ کمپین کے دوران شارددار استقبال کیا اور مارڈل ٹون میں ازاد امیدوار کے ازاز میں ایک جلسے کا احتمام بھی کیا گیا جہاں سیاسی و سماجی رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور میجر اٹیٹ گلام مرتضی کی بارپور حمایت کا اعلان کیا جبکہ اس موقع پر جلسے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار نے کہا میں کارگر کا غازی ہوں اللہ پاک نے مجھے تمہائے جرد سے نوازا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اتنی جرد دی ہے کہ میں اپنے ہلکے کی عوام کے سارے حکوم لے سکوں میں ان کی آواز بن سکوں اور اللہ نے چاہا میں ان سب کی آواز بنوں گا اور دوسری جانب اس موقع پر جلسے میں شامل ہونے والے کارکنان اور امیدوار نے بات کرتے ہوئے کہا میں نے پہلے بھی رفاہ آمہ کے کام کی ہیں ہم ان سارے مسئلوں کو ہم نے آر ریڈی ایک پلان ترتیب دے دی ہے جس کے اوپر سب سے پہلے ہم لوگوں کو لے صاف پانی کا بندبست کریں گے کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو بیماری اس سے نجات دیں گے میں نے اپنا پورا پینل جو ہے ان کے حق میں بالکل اعلان کر دی اور ان کے ساتھ ہم جان اور مال کے ساتھ ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیں گے اور یہ عوام بھی ہمارے ساتھ ہے سارے صاحب کی شرافظ اور جو علاقے کے لیے ان کے جذبات ہیں اس سے متاثر ہو کے میں نے پی ڈی اے کو چھوڑ کے اور مجل صاحب سے جوین کیا ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ پاک فوج کو سلام ہے فوجی آدمی ہے کمیٹڈ آدمی ہے اچھا اور نیک آدمی ہے اور ہم نے سب دوستوں نے مل کر یہ پروگرم بنایا کہ ہم جو اینم میجر غلام ارتوزہ کی حمایت کا اعلان کریں صاحب کا حکمرانوں اور میدواروں سے ستائے ہوئے لوگوں نے میجر غلام ارتوزہ کی حمایت کا اعلان کر دیا کیمرمین محمد اپان کے ساتھ نارک محمود روائل نیوز ریپورٹ آپ نے دیکھی خبریں مزید شامل کریں اور آپ کو بتائیں چیئرمن جیوسی دوہزاد دو ارشاد احمد خان نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون ہی جیتے گی آئیے دیکھتے ہیں مزید انہوں نے کا کیا کہنا تھا اس قوم کا درد ہے اور جس بندے نے اس ملک کے لیے قوم کے لیے خدمت دی ہے جان لگائی ہے وہ انشاءاللہ ہر حالت میں اس الیکشن میں سرکرو ہوگا آپ دیکھیں ٹوئیٹی پرسنٹ جو بندے جو عام متحرک ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں ایٹی پرسنٹ جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ان کے دلوں میں نواز شریف ہے ہم لوگ متحرک ہیں انشاءاللہ ہمارے دل میں اس قوم کا درد ہے اور جس بندے نے اس ملک کے لیے قوم کے لیے خدمت دی ہے جان لگائی ہے وہ انشاءاللہ ہر حالت میں اس الیکشن میں سرکرو ہوگا آپ دیکھیں ٹوئیٹی پرسنٹ جو بندے جو عام متحرک ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت میں ایٹی پرسنٹ جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ان کے دلوں میں نواز شریف ہے چیرمن استقلال پارٹی منصور گلانی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن دو ہسار اٹھانہ کی اہمیت دوسرے الیکشن سے زیادہ ہے آئیے جان دیں الیکشن کمیشن پر جو اعتماد ہے وہ بڑھنا چاہیے وہ بہتر ہونا چاہیے ہو یہ رہا ہے کہ جو قوانین ہیں انتخابات کے ان کی کئی جگہ سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ سرفیں نظر کر رہا ہے مثلا ایک جماعت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹ دیں اور جنت لے لیں یہ جو مذہبی ایکسپلائٹیشن ہے یہ ذابطے کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ کہ کہا یہ گیا کہ جی بیس لاکھ بیس لاکھ سے زیادہ اخراجات نہیں ہونے چاہیے لیکن میں میں نے اپنے ہلکے میں دیکھا ہے ہلکے سے بار بھی دیکھا ہے کہ کروڑوں روپے کے لوگوں نے اپنی پبلیسٹی کی ہے تو دیکھیں سب کے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے معاملات کو لوگوں کا الیکشن کمیشن پر جو اعتماد ہے بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد حلقہ پی پی ایک سو ستر سے امید بات آصف بھٹی کے انتخابی مہم اروج پر ہے حلقہ میں کارنر میٹنگ کے دوران عوام کی جانب سے بھرپور استقبال اور حمایت کا اعلان کیا گیا شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے آصف بٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی غریب اور مزدوروں کی جنگ لڑی ہم نے روٹی کپڑا اور مکان مکھہیا مہیا کرنے کا عصم کر رکھا ہے پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ غریب مزدور اور ہاری کے حقوق کی آواز بلند کی ہے روائل نیوز کے بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی خبر اور اس کی اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیں صرف روائل نیوز